خانے وال آر ٹی سیکریٹی ہنار کمار کا کمار پوت شہزاد جو کہ آر ٹی سیکریٹی کار کار خاص ہے شہزادہ پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں اور لوڈ ٹرکوں کو روک کر پانچ ہزار وصول کرتا ہے اور دو نمبر چلان جرد دیتا ہے متعدد ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی کی مکمل کاغذات ہونے کے باوجود شہزاد ہمیں ڈراتا ہے گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تھانے میں بند کر دوں گا مزید ڈرائیور حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اصل چلان جھٹ مانتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ لوگ جاؤ چلان ہمہت کروا دیں گے نودرہ میں معصوم بچی سے جنسی زیادتی کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا دس سالہ بچی کو سگے خالو نیہوس کا نشانہ بنا دیا متاثرہ بچی میڈیکل لیگل رپورٹ کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی پولیس کے مطابق واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا متاثرہ بچی اور ملزم کا ڈی ای نی ٹیسٹ چلت کروایا جائے گا بچے کے والد کا کہنا ہے کہ ملزم کے رشتہ دار جان کے دشمن بن چکے ہیں سلانہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں بیٹی سے مبہینہ زیادی زیادی کرنے والے ملزم کو سخص سے سخص لزاگہ مطالبہ کرتا ہوں اسلامباد میں تھانا کھانا کی عدود میں آئے دن چوڑی ڈکیتی رہزنی سیڈری ٹرائم کی روک تھام نہ ہو سکی دو مسئلہ گروپوں کی فائرنگ سے اطلم سنامی شخص ہلاک ہو گیا جس کی وجہ سے اہل علاقہ سراپہ اتجاز بن گئے نمزید چانتے ہیں اسلامباد سے ہمارے نمائندے خلیل جنجوہ کی اس رپورٹ میں نظرین اگر بات کی جائے تھانا کھانا کے حوالے سے تو تھانا کھانا کی عدود کے اندر آئے دن چوری ڈکیتی رہزنی سٹریٹ کریم کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی روک تھام نہیں ہوئی ایک اندی گولی نے ایک راگیر کی جان لے لی آئیے اس حوالے سے ان کے باعثے بات کرتے ہیں کہ یہ گولی کس نے ماری کیوں ماری اور انہوں نے روڈ پروٹیسٹ کس وجہ سے کیا جی اسلام علیکم ہمیں روڈ ہے اس وجہ سے ہم نے بند کیا تھا کہ ہمیں ملانی تھا ایف آئی آر نہیں ملا تھا اس وجہ سے ہم نے روڈ بند کی اور اس کے بعد ہمیں ایف آئی آر مل گیا جب جی روڈ دیکھیں جی مارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے روڈ اس لیے بلاک کی تھی کہ رات تک ہمیں ایف آئی آر کا کوئی پتہ نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے روڈ بلاک کی جس ہم روڈ بلاک ہوئی تو اسچو صاحب آئی انہوں نے ہم ایف آئی آر دی انہوں نے بتایا کہ آپ کے دو ملزم گرفتہ آ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پتھانا ہمارے ساتھ آمن نہیں کر رہا اسچو صاحب ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں لیکن جو مین ملزم ہیں ان کے وہ باگے ہوئے ہیں دیکھیں کہ اگر ایک خاندان ان کا بندہ ضائع ہو گیا سمجھے کہ آدھا خاندان ختم ہو گیا ان کا ٹھیک ہے اب وگر ان لوگوں نے میرے پر اتنا ٹرسٹ ہے کہ ان کو مجرموں کو سکت اس لیے ہمیں پیش ہے ہی ہے کہ ہمیں ایف آئی آر کا کوئی بھی علم نہیں تھا کہ ایف آئی آر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اتجاز میں ہمیں جس ٹھیک ہم ایف آئی آر ملی ہے تو ہم نے اسی ٹائم ایسیچوٹ صاحب نے کہا کہ شام ساتھ بھی تک مجھے ٹائم دے میں باقی جو ملزم ہے گرفتار کر لوں گا تو ہم نے اسی ٹائم اتجاز ختم کروا دیا تو ان کے کہنے پہ لیکن ایک گروپ پکڑا گیا ہے جو دوسرا گروپ ہے وہ ابھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے پولیس اپنی طرح سے ریٹ کر رہی ہے ان کے طرف لیکن ان کا کوئی بھی ایف آئی آر میں کون کون سے بنے ہیں ایف آئی آر میں میر بادر ہے اس کے بیٹے اور دوسری طرف جو یہ دو گروپ آپس میں لڑتے کاشیف اور نمان ٹھیک ہے یہ بیچ میں سر ہمیں انصاب چاہیے اور ہمیں سچو صاحب کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور تعاون کر بھی رہے لیکن یہ بندے گرفتار ہونے چاہیے بقایا علاقے کے طرح ناظرین آپ نے سنا کہ ہمیں فوری طور پر انصاب ملنا چاہیے ہمارے جو نمزد ایف آئی آر کے اندر ملزمان ہیں وہ گرفتار ہونے چاہیے کیمرامین وقاس خوکر کے ساتھ خلیل جنجوہ اے ون ٹی وی اسلام آباد راولپنڈی کے تھانہ بنی پولیس کی بہت بڑی کاروائی سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار مسروکہ رقم ایک لاکھ چالیس تزار روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں شفاقت اور شراس شامل ہے ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی دادو کے شہریوں کا کہنا ہے محق میں موسمات کی جانب سے شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی کروڑوں روپےوں کا بجٹ ہونے کے باوجود دادو میونسپل نے نالوں گٹوں کی صفائی کا عمل شروع نہیں کیا شہریوں نے مطالبہ کیا کہ میں نالوں کی صفائی کا عمل شروع کیا جائے مزید جانتے ہیں مارے نمائندے دادو ڈسٹریگ ریپورٹر اصغر خان ملاکی ریپورٹ میں میں بھی یہاں موجود ہوں دادو شہر کے مسانہ کو یہ دادو میسپل کی ڈیننج اسکیم ہے تو یہاں موسمات محقمے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس ساتھ زدی شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو دادو میسپل کو چاہیے کہ یہاں جو میسپل کے کھوئے ہیں تو اس میں کچھلا بھڑا پوائے یا مین نالے ہیں تو ان کی صفائی نہیں کرائی گئی کیونکہ دادو شہر کا ڈیننج نظام تقریباً پچاس ساٹھ سال پرانا ہے یہی سبب ہے کہ ہر روز گھٹروں کا گندہ پانی روڈ پر آ جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں دادو شہر کے مین نالے اور یہ کوئے ہیں جو میسپل کے ان کوئے ہیں تو اس میں کچھلا بھڑا پوائے یا مین نالے ہیں تو ان کی صفائی نہیں کرائی گئی کیونکہ دادو شہر کا ڈیننج نظام تقریباً پچاس ساٹھ سال پرانا ہے یہی سبب ہے کہ ہر روز گھٹروں کا گندہ پانی روڈ پر آ جاتا ہے مین نالوں کی صفائی نہیں ہوئی اسکول کے سامنے کچھلا پڑا ہے آپ کیا کہیں گے سر یہ بہت ناکست کار کر دے گی اس کی یہ بچوں کو آنے جانے کے رستے ہیں یہ کن کچھلا پڑا ہے کوئی گورنمنٹ کی کوئی بھی انتظامیاں کی کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو رہا ہے بہت گند کچھلا ادھر پڑا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے ادھر دس بار ہم نے اتلا کی ہے فونوں کرتے ہیں پھر بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کچھلا اٹھاو اور کوئی مطالبہ نہیں ہے یہی مطالبہ ہے کہ کچھلا اٹھاو لوگوں کو صفائی دو بچوں کو مستبل بچاؤ یہ ابھی برساتے ہونے دادو کا شہر ویسے ہی پانی میں ڈوبتا ہے ویسے ہم ڈوبیں گے اور کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس یہ صفائی کرتے نہیں ہیں کوئی کام کچھرا ہوتا ہی نہیں نہیں کروڑوں کی بچٹ کہاں کرتے ہیں یہ سر پتہ نہیں کہاں کام بالکل نہیں ہوتا ہے جسے کا جسے تھا ویسے کا ویسا دادو پڑا ہمارا یہ ارض ہے کہ یہ صفائی ہونا چاہیے اور برسات جیسے کی برسات بس یہ لگے گی تو یہ پانی اوپر سے آ جائے اور یہ کھو ادھر کھو ہے اس کا یہ ڈھکن کھلا دے تو بچہ گھر دے تو کون دی میں آ رہے ہمارا یہ یہ کی صفائی ہونا چاہیے تاکہ برسات سے پہلے یہ صفائی ہوگی تو پانی بہت سانی سے نکل جائے گا اور اگر یہ صفائی نہیں ہوگی تو پانی بیٹھے گا کھڑا رہے گا تو کیا کریں گے ہم یہ مشکل میں آ جائیں گے ہو تو ہے آپ ادھر چکر لگا دے ابھی کافی روڑوں میں پانی ہے نالی کا آپ دیکھتے ہیں یہ صفائی نہیں کراتے یہ تو ہمارے کو پتہ نہیں کہاں کرتے لیکن اگر بجٹ یہ ہاتھ میں آتی ہے تو یہ صفائی کرائے نا صحیح استعمال نہیں کرتے بس جو جو بجٹ آتی تو بس آپس میں باڑھ لیتے ہیں آتے ہی نہیں ہیں بلدیا لینا کچھ را اٹھاتے ہیں نہ بھنگی کوئی بھی نہیں آتا ادھر نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی بولتا ہے سارے چپ چاپ بیٹھے ہیں بس ہم گریب کیا کریں گے ہم ان کو بڑے جو مولے والے ان کو بولتے ہیں کوئی سنتے ہی نہیں اسکول میں بچوں کو بدبو نہیں آتی بدبو آتی ہے نا یہ بھی خاموش ہے یہ بھی نہیں بولتے کچھ اچھ بارشیں ہوں گی تو گٹروں کے صفائی نہیں ہوئی تو پانی تو زیادہ ہو جائے گا پانی زیادہ ہو گیا روڑ بھر جائیں گے یہ روڑ نظری نہیں آئیں گے نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا بس تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں ڈی سی کو بھائی یہ میربانی کر کے یہ کچھرا بچھرا اٹھوائیں اور یہ صفائی وفائیہ میں چاہیے بدبو یہ آ رہی ہے یہ جو قربانی کی یہ جو گند کچھرا سارا ایسی میں ہی بڑا ہو ہے جی آپ نے سنی یہاں موجود شہریوں کی باتیں میں بنوں گا آپ کی آواز سب پہ نظر اندر کی خبر ایون ٹی وی دادو ڈسٹرک رپورٹر اسکر خان ملا رحیم یار خان ڈسٹرک پریس کلب میں زلی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عمر فاروق شیخ نے زلی قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی حکمرانوں کے مظالم کے خلاف پچیس کروڑ عوام کی ترجمانی کر رہی ہے عوام پر پہلے ہی بجلی کے ناجائز ٹیکسز کا بوجھ ہے اوپر سے زالمانہ ٹیکسز نے رہی صحیح قصر پوری کر دی عوام کب تک یہ بوجھ برداشت کرتی رہے گی تحسیل کنگری کے مین سٹی پیر جگوٹ میں درسگاہ شریف اور اناج منڈی جانے والا روڈ مکمل ٹوٹ فوٹ کا اشکار ہو گیا جس کی وجہ سے مسافر گاڑیوں کی عام دور رفت موطل ہو گئی مینسپل کمیٹی پیر جگوٹ کے مکینوں نے کافی مرتبہ شکایات چیئرمین کو دی لیکن کافی عرصہ ایک گزرنے کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا آگیا مکینوں نے مینسپل چیئرمین پیر جگوٹ ایم پی اے کنگری سید راشد شاہ راشدی اور آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ انگامی بنیادوں پر نوٹس لیتے ہوئے جلد سے جلد روڈ کو تعمیر کروا کر عامدر رفت بحال کیا جائے نیو سوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی موسیقی